اور ہوای حملے کے بعد اب ازرائیل ڈیفنس فورس لبنان میں داخل ہو چکی ہے ازرائیلی ڈیفنس فورس کا یہ کہنا ہے کہ حجباللہ دکشنی لبنان میں ہیومن شیلڈز کا سہارا لے کر اس پر حملے کر رہا ہے اور ازرائیل نے لبنان کے خلاف حملے کو لیمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن نام دیا ہے تواہی کی تصویریں آپ کو گازہ سی دکھ سکتی ہیں یودھ کے ویرشکہ میں جلے کسی یوکرین کے شہر کی لگ سکتی ہیں نسراللہ کی موت کے لیے فائر بنکر بسٹر بم میں خاک ہوئی عمارت سی لگ سکتی ہیں لیکن یہ تصویریں ان میں سے کسی کی نہیں بلکہ دکھشڑی لبنان کی ہیں وہ علاقہ جس میں ازرائیل ڈیفنس فورس نے گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے حالانکہ اسے لیمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن نام دیا گیا ہے لیکن جب چل رہے ہو ٹینک برس رہے ہو گولی تو زرد میں آئیں گے سارے گھر کس ایک حزباللہ کا مکان یہاں تھوڑے ہے پانچ پوائنٹ میں سمجھ لیجئے اس وقت ازرائیل اور حزباللہ کے بیچ کیا چل رہا ہے لبنان میں گھسی اسرائیلی فورس اسرائیل کی سیما سے لگے لبنان کے گاؤں میں لیمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن شروع آئی ڈی ایف بنا رہی حزباللہ کے چھکانے اور بنیادی دھانچوں کو نشانہ اسرائیل کا دعویٰ اسی علاقے سے حزباللہ کر رہا اس کے دیش کو ٹارگٹ امریکہ نے اسرائیل کے زمینی حملے کو ٹھہرایا واجب تیاری تو بہت پہلے ہو چکی تھی لیکن سنوار کی آدھیرات دکشنی لبنان میں اسرائیل کے ٹینکوں نے فہر برپانا شک کر دیا اسرائیلی سینہ نے دکشنی لبنان کے گرامینوں سے علاقہ خالی کرنے کو کہا ہے ساتھ ہی دھمکی دی کہ وہ جلدی خالی کر دے نہیں تو خطرے میں پڑ جائیں گے لبنان میں بھگدر جیسی ستھیتی ہے بارڈر پر سائرن بج رہے ہیں کہیں ہوای حملے ہو رہے ہیں تو کہیں ٹینک کے گولے برس رہے ہیں رات کے اندھیرے میں اسرائیل کی سینہ دکشنی لبنان میں گھسی اب یودھ کا ایپی سینٹر گازہ سے ہٹ کر لبنان ہو گیا ہے ہزباللہ پر اسرائیل کے سریل آٹائک کے بعد اب اسرائیل کی سینہ سیما سے سٹے ہزباللہ کی سرنگوں میں گھس کر تلاشی لے رہی ہے آئی ڈی ایف کی ریڈار پر اسرائیل کو لبنان سے علق کرنے والی بلو لائن کے پاس ہزباللہ کی سرنگیں ہیں اسرائیلی سینہ آئی ڈی ایف نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر لبنان میں گراؤنڈ آپریشن پر مہر لگا دی آئی ڈی ایف نے لکھا درکشنی لبنان میں ہزباللہ کے آتنکوازی ٹھکانوں کے خلاف سچک خفیہ جانکاری کے آدھار پر ٹارگیٹڈ گراؤنڈ آپریشن شروع کیے گئے ہیں لبنان کی سیما سے سٹے گاموں کو نشانہ بنیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں ہزباللہ کے کئی ٹھکانے ہیں جو خطرہ بنی ہوئے ہیں اسرائیلی وائی اسرائیلی سینہ اس گراؤنڈ آپریشن میں مدد کر رہی ہے درکشنی لبنان کے گاموں اور چٹانی پہاڑیوں کے نیچے ہزباللہ نے اپنا خطرناک اڈا بنا رکھا ہے اسرائیل سے لڑائی کے لیے ہزباللہ سالوں سے تیاری کر رہا ہے اس نے زمین کے اندر میلوں تک سرنگوں کا جال بچھا کر رکھا ہے جس میں گھاتک مسائلوں کا بھنڈار جمع ہے ہزباللہ کی یہ سرنگ گازہ کی ہماس کی سرنگوں کی طرح سکری نہیں ہیں بلکہ یہ کافی چوڑی ہیں مسائلوں سے لڑے ٹرک بھی ہزباللہ کی سرنگ میں چلتے ہیں ہزباللہ کی سرنگوں میں بنکر، مسائل بھنڈار اور کمانڈ سینٹر کے بڑے نیٹورک کا حصہ ہے یہ سرنگیں میلوں تک فیلی ہیں اسے ہزباللہ کے لڑاکے نکل کر حملہ کرتے ہیں ہزباللہ کی سرنگوں پر حملہ کرنے کے پیچھے مقصد ہے ہزباللہ کے نیٹورک کو دھوست کر دینا جسے ہزباللہ اسرائیل پر جوابی کاروائی نہیں کر سکے ہزباللہ پر کاؤنٹر اٹیک شروع کر دیا ہے دہ سن کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے لیبنان بورڈر پر حلچل بڑھاتے ہوئے ٹرینک اور تیرہ ہزار ریزر سینٹر کو جمع کیا ہے اسرائیلی سینہ دو بریگیڈو جن کی کل سنکھیا لگ بھگ دس ہزار تھی کو اتر کی اور لے جانے کے بعد تین ہزار آرکشن سینٹر کی تین اور بیٹیلین بلائی ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ دکشن لیبنان کے ان علاقوں سے ہزباللہ اور ان کے سمردکوں کا سمول ناش کر دیا جائے تاکہ اتری اسرائیل پر حملے کی آشنگ کا دور دور تک نہ صرف پیدا ہو بلکہ اتری علاقے میں رہنے والے اسرائیلی خود کو محفوظ سمجھیں اور جو لوگ حملے کے کاراڑ اپنے گھر چھوڑ کر بھاگے ہیں وہ واپس لوٹ آئیں یہ چوتھی بار ہے جب اسرائیل کی سینہ لیبنان کے بھی ترگسی ہے اتحاس پلٹنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ زمینی حملے ہوای حملوں کی طرح تدقال اثر دکھا کر ختم نہیں ہو جاتے بلکہ نتیجہ نکلنے میں کئی ورش لگ جاتے ہیں 1978 فلسطینی مقتی سنگٹھن یعنی پیلو کے ممبر سمدر کے راستے لیبنان سے اسرائیل میں گھس گیا اور ایک بس کو ہائیجیک کر لیا اس میں چونتی سے اسرائیلی مارے گئے تھے اس کے جواب میں اسرائیل نے پہلی بار لیبنان کے بھی تر سینہ بھیجی تھی تب لیبنان نے دعویٰ کیا تھا کہ بس ہائیجیکنگ میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن اسرائیل نے لیبنان پر یقین نہیں کیا اور اس کے دخشنے حصے پر قبضہ کر لیا 1982 پیلو نے جولائی 1981 میں اسرائیل میں 270 سے زیادہ حملے کیے جس میں 29 اسرائیلیوں کی موت ہو گئی اور 300 سے زیادہ گھائل ہو گئے اس کا جواب میں جون 1982 میں اسرائیلی سینہ لیبنان میں گھس گئی اسرائیل نے تب کہا تھا کہ وہ پیلو کو ختم کرنے کے لیبنان میں گھسا ہے 18 سال تک چلی اس جنگ میں کم سے کم 17 ہزار لیبنانی لوگوں کی موت ہوئی اسرائیل کی سینہ تیسری بار لیبنان میں گھسی حزباللہ نے آٹھ اسرائیلی سینکوں کی ہتیا کر دی تھی اور دو سینکوں کا اپ ہرٹ کر لیا تھا اسرائیل نے اس کے جواب میں لیبنان پر زمین سے لے کر ہوای حملے شروع کر دیئے جنگ 34 دینوں تک چلی اس حملے میں 1100 سے زیادہ لیبنانی لوگوں کی موت ہو گئی اسرائیل کے مطابق ان کے 49 ناغریک اور 121 کی سینک مارے گئے تو اسرائیل چوتھے بار لیبنان میں گھس چکا ہے اس حزباللہ کو تباہ کرنے جس کی طاقت ہماس اور ہوتھی سے کئی گناہ زیادہ ہے حزباللہ کی طاقت آپ کو بھی ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ اسرائیل بھلے ہی حزباللہ کے سارے ٹاپ کمانڈروں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہو حزباللہ قسم کھا رہا ہے کہ اسرائیل کو قرارہ جواب دے گا حزباللہ کو دنیا کا سب سے طاقتور آتنگ کی سنگٹھن کہا جاتا ہے 20 سے 25 ہزار ہتھیاروں لڑا کے قریب 50 ہزار ٹرینڈ لڑا کے ٹرینڈ لاکھ سے زیادہ مسائل اور راکٹ جن کے رینج 700 کلومیٹر ہے یعنی اسرائیل کا کونہ کونہ حزباللہ کے ہتھیار کی ضد میں ہے گائیڈڈ مسائل جس کی سنگٹھن کئی ہزار ہے جن کی رینج 70 سے 200 کلومیٹر تک ہے میڈیم رینج راکٹ جو 40 سے 80 کلومیٹر تک مار کرنے میں سخشم ہیں جن کی سنگٹھن چار ہزار آٹھ سو ہے شارٹ رینج راکٹ 20 سے 40 کلومیٹر تک مار کرنے والے راکٹ جن کی تعداد ہے پینس اٹھ ہزار ہوا سے سطح میں مار کرنے والی مسائلوں کی سنگٹھنے ستر انٹی شپ مسائل خرب 400 کلومیٹر تک اڑنے والے خرب 1000 ڈرون لہذا نے تنیاہو کے لیے حزباللہ کی انتیم آتنکی کے طفائے تک حملے جاری رکھنا آسان نہیں رہنے والا ہے ہاں امریکہ اسرائیل کے حملے میں ہر قدم اس کے ساتھ ہے جو نے تنیاہو کی سب سے بڑی طاقت ہے اسی لیے اسرائیل نے حملے کی پلاننگ کے بارے میں امریکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا لیکن امریکہ کو حملے کی چائمنگ نہیں بتائی امریکہ نے اسرائیل کی کروائی کا سمرتن کیا ہے لبنان پر زمینی کروائی کے ترنت بعد امریکی ڈیفنس سیکریٹری لائیڈ آسٹین نے رکھشا منتری یو گیلنٹ سے فون پر بات کی اس کے بعد لائیڈ آسٹین نے کہا ہم سیما پر اٹیک سائیڈ کو نشٹ کرنے کی ضرورت پر سہمت ہوئے تاکہ یہ سنشت کیا جا سکے کہ لبنان اس ستحزباللہ 7 اکٹوبر کی طرح اسرائیل کے اتری سمدائیو پر حملے نہیں کر سکے اسرائیل نے امریکہ کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہ حزباللہ کے انفرسٹرکچر کو پوری طرح تباہ کرے گا تاکہ حزباللہ 7 اکٹوبر کی طرح اسرائیل پر حملے نہیں کر سکے لبنان پر اسرائیل کے گراؤنڈ حملے کے بعد امریکہ نے پشم ایشیا میں ایڈیسنل فوس بھیدنے کا فیصلہ کیا ہے اس دوران امریکہ نے ایران کو چیتاؤنی بھی دی ہے امریکہ نے ایران کو صاف صاف شبدوں میں لکی دی ہے کہ وہ اسرائیل سے سیدھے نہ اوچھے نہیں تو ایران کو کم بھیر پر اڑام بھگتنے ہوں گے ایران کے سپریم لیڈر خامنئی حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد خود ہی گپ ٹھکانے میں چھپے ہوئے ہیں جان کی ڈر سے اور امریکہ اتریقت فوس بھیج کر اسی ڈر کو بنائے رکھنا چاہتا ہے یہاں آپ کو میڈے لسٹ کے آٹھ دیشوں میں امریکی فوس کی تیناتی دکھاتی ہیں ترکی میں ایک ہزار چار سو پیسٹھ ایراک میں دو ہزار پانچ سو جارڈن میں تین ہزار سریعہ میں آٹھ سو کوویت میں تیرہ ہزار پانچ سو سعودی عرب میں دو ہزار سات سو ایوئی میں تین ہزار پانچ سو غطر میں دس ہزار ایسا لگ رہا ہے کہ بنیامین نیتنیاہو نے اب اس گلہ کو ختم کرنے کی خسن کھالی ہے ایسے میں اسرائیل کا لیمجیٹ گراؤنڈ آپریشن کتنے سمجھ تک چلے گا اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن سینہ نے کہا ہے کہ سینک حال کے مہینوں میں مشن کے لیے پرشکشن اور تیاری کر رہے ہیں مطلب گازہ کے بعد اب لیبنان ید شروع ہو چکا اور اسرائیل کے پردھان منتری بنیامین نیتنی